الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلی وصحابی اچمین اما بات دیکھئے جس دین کے اندر پہلی وحی جو آتی ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک اللہ دی خلق پڑ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے بنایا پڑھنے میں مقصد ہے علم حاصل کرنا اور قرآن میں اللہ نے سکھایا سورہ تاہا میں سورہ بیس آیت نمبر ایک سو چودہ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَ اور کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر تو پڑھنے کا مقصد ہے علم تک پہنچنا ایڈوکیشن کا مقصد ہے نالج تک پہنچنا اسلام نے نالج کو بہت زیادہ امپورٹنز دی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوسٹ فوکس ہے یہی آج کے بہت سارے پرابلمز کی بنیاد ہے اور جو میٹر ہے وہ اتنا سیریس ہے اتنا شاکنگ ہم صرف مسلم کمیونٹی کی ہی بات نہیں کریں گے ہم جنرل بات بھی کریں گے انڈیلز کی تو ہم دیکھتے ہیں انڈیا کے اندر جیسے مثال کے طور پر 11th 5 year plan کے اندر تارگیٹ رکھا گیا تھا کہ 20% سکول dropout ratio تک لانا ہے مطلب تھا 50% پہ 50 سے 20 تک لانا ہے لیکن currently 40% ہے dropout ratio ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کی بنیاد جیسے بالکل صحیح انیلائز کیا شابان صاحب نے کہ جب ایک شخص ایڈوکیشن ختم کرتا ہے اس کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے انڈیا میں 1.5 ملین پندرہ لاکھ انجینئرز نکلتے ہیں ہر سال جو پورے کے پورے چائنہ اور پورے کے پورے یونائیٹڈ سٹیٹس ملا کر اتنے انجینئرز نہیں نکالتے ہیں لیکن سٹیٹسٹکس ہمیں یہ بتاتی ہے اور جو جنرل ایمپلویمنٹ سینریو کیا ہے انڈیا ایک گروئنگ کنٹری ہے جس میں بہت سارا من پاور کا ریکوارمنٹ ہے بہت ساری چیزیں آٹسورس ہو کے انڈیا تکا رہی ہے لیکن راس روٹ ریالٹی یہ ہے کہ 75% of technical courses جو پاس آؤٹس ہے پاس آؤٹ کی بات کر رہا ہوں drop آؤٹ کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں اور 85% of normal graduates وہ لوگ they are not worthy of employment وہ ایمپلویمنٹ کے لائک نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ skills develop نہیں ہوئے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ ہمارا پورا education system میں ایک روٹ system of learning کسی بھی طرح سے پاس کر لو کسی بھی طرح سے ڈگری حاصل کر لو knowledge کے حاصل کی جو قرآن میں جو سکھایا گیا ربی زدنی علمہ کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر وہ علم تمہیں کیا ملا knowledge کیا ملی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ knowledge کا focus نہ ہونے کی ویعہ سے یہ ہے اس کی grassroot reality